ہماری معاشرے اور سماج میں یہ بھی چیز بہت عام ہے خصوصاً میاں بی بی میں کہ ایک دوسری کی خامی پر نظر رکھیں گے خوبیوں کو نظر انداز کر دیں گے حالانکہ انسان انسان ہوتا ہے اس کے اندر سو فیصد خوبیاں ہی نہیں پائی جائیں گی اس انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اگر کسی گھر میں ایسا ہے کہ صرف خامیوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو وہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں جھگڑے ہوتے وہاں اختلاف ہوتا ہے میاں بی بی کو چاہیے کہ جہاں خامیوں کو یاد رکھتے ہیں وہیں خوبیوں کو بھی یاد رکھیں لڑائی اور جھگڑے میں اس کا اعتراف کریں اختلاف کے وقت اعتراف کریں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر میری بی بی زبان کی تیز ہے تو کوئی بات نہیں میری بی بی اچھا کھانا بھی بناتی ہے میری بی بی میرے گھر کا خیال لگتی ہے میرے حقوق کا خیال لگتی ہے میرے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے میری بی بی دیندار ہے نمازی ہے اس کی خوبیوں کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو اختلاف نہیں ہوگا لڑائی نہیں ہوگی جھگڑا نہیں ہوگا یا اگر کسی چیز پر اختلاف ہو بھی گیا تو اختلاف فوراً ختم بھی ہو جائے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ جہاں ایک دوسرے کی خامی پر نظر رکھیں وہیں خوبیوں کو بھی نظر رکھیں خوبیوں کو بھی دیکھیں کہ اس کے اندر صرف خامیہ ہی نہیں بلکہ خوبیہ بھی ہیں اگر ایک دن نمک کم ہو گیا تو کیا ہوا روز تو ایسا نہیں ہوتا ہے روز تو اچھا کھانا بنتا ہے لیکن اگر کسی دن نمک کم ہو گیا تو بس لڑائی شروع جھگڑے شروع میرے مطرم بھائیوں تو انسان کے اندر خامیہ بھی ہوتی ہیں خوبیہ بھی ہوتی فرشتہ نہیں ہے انسان کہ اس کے اندر صرف خوبیہ ہی خوبیہ پائی جائیں گی تو سمجھداری اس بات میں ہے کہ ہم اور آپ جہاں خامیوں پر نظر رکھیں وہیں خوبیوں کو بھی دیکھیں